شاہوں سے انصاف کی توقع نہیں کہتے ہیں تو زندیر ہلا دے سب سے نظر بچا کر سب سے نظر بچا کر وہ تیرا مجھ کو یوں دیکھنا ایک دفعہ تو روک گئی گردشے ماں وساد بھی مندر ڈھا دے مسجر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈیندہ پر کسے دا دیل نہ ڈھائیں رب دلان ویچ ڈیندہ اسلام علیکم پروگرام فائنڈ اور وکیل جیسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگیس ناہید ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے ینگر برادر ہمارے لرنر کانسل اور بہت پیارے دوست بہت اچھے شاید بڑا زوق ان کا تعلق چونیا بار سے ہے اور یہ بھی خوشی ہے کہ چونیا بار کی بھی نمائندگی جو ہے وہ ان کی صورت میں یہاں پہ ہو رہی ہے تو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے جناب نیا زبیر فرید ایڈوکیٹ اسلام علیکم بیٹا بڑی خوشی ہوئی آپ نے بچے زیادہ مصروف ہوتے جو نینے وکیل بنتے ہیں وہ زیادہ بیزی ہوتے ہیں بھاگ دور کرنے میں تو کبھی کہیں بیل میں بھاگ رہے ہیں کبھی کہیں کہیں بعد میں جب ہم ہماری سٹیج پہ آ جاتے ہیں پھر وہ ایک بڑا سیلیکٹیو سا کام ہم لیتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نے یہاں پہ جانا ہے دوان نہیں جانا لیکن آپ معاشرہ بڑا واسٹ آپ کے لئے فیلڈ ہوتا ہے بھاگ دور ہوتی اور آپ نے اتنے مشکل اس میں سارے میں سے ٹائم نکال کے آپ یہاں تشریف لے کے سو نائس اوف یو میں بلکہ آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے اس قابل سمجھا یہ تو یہ آپ کا ہی چینل ہے یہ فورم ہی آپ کے لئے ہے اچھا تو یہ وقالے جب آپ کرتے ہیں تو کون سی وقالے سب سے اچھی لگتی آپ کو دیوانی فوجداری ریمنیو کون سی بیسیکلی میرا فوجداری میں انٹرسٹ ہے کچھ فیملی بیگراؤنڈ کی وجہ سے اور فادر کے پروفیشن کی وجہ سے فوجداری میں انٹرسٹ لیتا ہوں اس کے علاوہ کورپیٹ کا وہ بھی کچھ فادر تو آپ کے پولیس میں ہے تو آپ پولیس میں نہیں گے میرا شروع سے انٹرسٹ تھا وقالت میں اور پولیس میں سب سے بڑا ریزن تھا اب باؤنڈ ہے نوکری پولیس کیا کوئی بھی نوکری ہے تو میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اببہ جی بندے پھڑن پہ تُس ہی چھڑاؤ بس پریسی طرح چلے گا کیونکہ ان کے فادر ایسے چو ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کو مجرموں کو پکڑے ہیں اور آپ ان کی بیلے فائل دیکھیں وہ جو پکڑ لیں گے اس کو چھڑانا بھی ہے کسی نے بلکل صحیح بات ہے اچھا تو یہ شائری بہری کیسی کیا دلچسپی ہے شائری بس آپ سمجھیں کہ کسور سے تعلق ہے چونیا سے پھر اب کسور میں آج کلا زلہ کسور ہے لیکن پھر بھی کسور تعلق تو ہے زلہ تو پھر وہی ہے وہ بس اسی طرح تھوڑا سا لگا ہوا ہے شائری سے اور میں یہ آپ کو بتاتی جاؤں یہ میاں محمود احمد کسوری صاحب ان کے یہ شاگرد بھی ہیں تو اب ان کا کوئی شاگرد دو اور اس کو شائری نہ آئے وہ بہت پیٹیں گے اچھا تو بیٹا ہمیں سنائیں پہلے کیا سنانے چاہیں گے چلے میں آگاز انہی کی جو بک ہے اسے کرتا ہوں دل کی دنیا بسا دیتے ہیں دل کی دنیا بسا دیتے ہیں وہ جو تبسم فرما دیتے ہیں دل کی دنیا بسا دیتے ہیں وہ جو تبسم فرما دیتے ہیں ہوتے ہیں بشے ماں وہ بھی ہمیں گلا دیتے ہیں ہوتے ہیں بشے ماں وہ بھی ہمیں گلا دیتے ہیں شاہوں سے انصاف کی توقع نہیں کیا بات شاہوں سے انصاف کی توقع نہیں کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں کیا بات تم میرے ہو میرے ہی رہو گے تم میرے ہو میرے ہی رہو گے لوگ ایسے ہی طرح دیتے ہیں یعنی کسی کی باتوں میں آنا نہیں ہے جی بب Persko اچھا تو یہ بتائیے جب آپ کالیج لائف میں دے تو اس وقت بھی آپ کو شوق تھا ان چیزوں کا پویٹری سے شروع سے رہا ہے لیکن جو ہماری یونیورسٹی اور جو ہمارا کلچر ہے وہ ہمیں اس چیز سے تھوڑا دور لے گیا دور ہی لے گیا لیکن پویٹری اچھی چیز ہے آپ نے بتایا تھا آپ سٹیج ڈراموں میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں آپ کا شوق تھا تھا کالیج لائف میں تھا سٹیج وغیرہ جو شورز وغیرہ کو پرفارم کرتے تھے کوئی بیسیکلی کچھ پرموٹ کرنے کے لیے یا کرنٹ افیرز پہ تو اس میں پارٹسپیٹ کیا گرتا تو آپ کو وہ کیا جنگ جو ہیرو بناتے تھے ایک بہت ماردھار کرنے والا ہیرو لیکن نہیں جنگ جو ہیرو تو نہیں کہہ سکتا مجھے بڑا بھی سیریس کریکٹر دیا جاتا تھا اچھا ہو ہو کیوں جو ایک لیسن دے سکے اچھا رائٹ یعنی کریکٹر رول میں آپ کو وہ کاسٹ کرتے تھے اور ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ کریکٹرز جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں جی اسی سمٹائم کریکٹر اتنے اچھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ٹی وی ڈراموں میں دیکھیں فرموں میں دیکھیں لوگ ہیرو ہیروین کو بھول جاتے ہیں لیکن وہ جو کریکٹر رول ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں بھولتے اسی طرح ہے بہو زبردست اچھا میاں محمود احمد کسوری کے علاوہ کبھی کسی شاعر کو اور پڑھا کہ وہ پڑھنے نہیں دیتے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میاں صاحب بڑے مہربان ہیں پروین شاکر کو پڑھ لیتا ہوں اس کے علاوہ بلے شاگ اقلام ہاں وہ تو خیر آپ کا علاقہ ہے وہ تو کمار بات آپ دب روین صاحبہ بھی ہاں کیا بات ہے پروین شاکر تو بہت بڑی شاندار شاعرہ اور اللہ میں دیکھنے کرے چلیں اس کا آپ کو ہاں یہ آپ کو بلکل چھنک ہے سنائیے کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تو ہوا بھی سرد تھی خوشتا تیرا خیال بھی دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی کیا بات ہے وہ بات آدھی رات کی رات پورے چاند کی وہ بات آدھی رات کی رات پورے چاند کی چاند بھی این چیت کا چاند بھی این چیت کا اس پر تیرا جمال بھی کیا بات ہے سب سے نظر بچا کر سب سے نظر بچا کر وہ تیرا مجھ کو یوں دیکھنا ایک دفعہ تو رک گئی گردشے ماں وسار بھی میری طلب تھا ایک شخص میری طلب تھا ایک شخص جو ملا نہیں گر گئے ہاتھ بھی دعا سے بھول گئے سوال بھی اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھالت تھی اس کی حسی میں چھپ گئے میرے بھی دکھ کیا بات ہے واہ اچھا تو بابا بلے شاہ صاحب کا سنانی کو کلام ان کے تو ماشاء اللہ بڑے خوبصورت بڑے شاندار کلام ہے سارے کی سارے بلکل بلے شاہ صاحب کے جو کلام ہے وہ ہمارے جیسی نسل کو ایک بڑا جو ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سے اب تک آپ دیکھیں کہ ان کا کلام اگر ہم آج بھی پڑھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے لکھا گیا ہے یہ کمال ہے ان کے کلام کی زبردست چلیں پلیس ان کا ایک آپ کو سناتا ہوں جی مندر ڈھا دے مچر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈیندہ پر کسے دا دیل نہ ڈھائیں رب دلانوی چلیندہ کیا خوبصورت بات ہے اور وکیلوں کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ یہ تو ایک امید کی کرن ہوتے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنے مایوس آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں اور آپ کو وہ ساری چیزیں دے کے وہ جا کے سکھی نیند سوتے ہیں اور پھر وکیل ڈھونڈتے ہیں سائیٹیشنز اور قانون کہ میں نے اس کو ریلیف لے کے دینا یہ تو بڑا زبردست ہو گیا وکالت میں یہ بہت زوری ہے اہاں وکالت میں بڑا زوری ہے اچھا تو جوڈیشری کا کبھی سوچا نہیں جوڈیشری میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جوڈ کسی بھی قسم کیا ہے یوڈیشری میں آپ باؤنڈ ہیں اچھا یعنی آپ کو باؤنڈ ہونا پسند نہیں ہے آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں وکالت ایک ازاد کو سکتے ہیں شاہی پیشا ہے جناب وکالت کیا بات ہے آپ دیکھیں کہ اس کو ویسے بھی پروفیشن آف لارڈ کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور اسی طرح ہے کہ آپ ازاد ہیں باؤنڈ تو آپ ہیں لیکن آپ باؤنڈ اپنی ذمہ داریوں کے باؤنڈ ہیں آپ کسی دوسرے بندے کے باؤنڈ نہیں ہیں بلکل ایسی ہے مکالت ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے بہت ماشاءاللہ ازادی کے ساتھ جتنا چاہیں آپ نام بنا سکتے نام بنا سکتے کام کر سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ ٹاپ جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ خالی ہوتی ہے اس پر آپ نے محنت کر کے جانا ہے اور آپ یہ دیکھیں جو آج ماشاءاللہ بہت سینئر لائر ہیں جو بہت سینئر لائرز گزر گئے ہیں کبھی تو وہ بھی جونئر تھے لہذا یہ ہے نیو کمرز کو ایک نئے حوصلے کے ساتھ نئے ورولے کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ پیشہ لبوریس پیشہ ہے اور ٹائم کنزومنگ ہے آپ اس میں اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں اور بہت محنت بھی کرتے ہیں لیکن مزا آتا ہے جی بہت مزا آتا ہے کالت شروع شروع میں ایسا لگتا ہے ذرا مشکلات آتی ہیں لیکن آپ کا جب تھوڑا آپ سیکھ جاتے ہو تو آپ کا انٹرس خود ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر آپ کا دل کرتا ہے پیسے پیسے بھی آنے لگ جاتے ہیں کچھ ہاں جی پیسے پھر وہ ساتھ ساتھ جب فیس آتی ہے تو دل اور چاہتا ہے ایک بندہ آؤ یہ کرے وقال اسی طرح پہلی فیس کا بڑا نشاہ ہوتا ہے اوہ ایساکلی بلکل بلکل اس میں کوئی شک ملے اور آپ ساری زندگی جتنا مرضے کمال ہیں وہ آپ کو پہلی فیس بھولتی نہیں ہے نہیں بھول سکتا یہ پہلی محبت کی طرح ہے جو بھولتی نہیں ہے بس اسی طرح ہی ہے کمال ہو گئے اجر چلے ٹھیک ہے یہ اب آخر میں آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے چلیں آپ کو لاش میں سناتا ہوں اب آپ نے محبت کا ذکر کیا آؤ آؤ کیوں نہیں محبت فاتح یا لو محبت جو ہے وہ دنیا کو فتح کرتی محبت مل جائے تو پھر تمہیں جب ملیں کبھی فرصتیں تمہیں جب ملیں کبھی فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دینا میرے دل سے بوجھ اتار دو میں اداس ہوں کئن دنوں سے میں اداس ہوں کئن دنوں سے ایک شام مجھ کو تم ادا دینا چلیں آپ نے اس میں تھوڑا سا آپ نے اپنی طرف سے بھی شامل کیا ہے پہلے یہ اتبار ساجد کا شیر ہے اتبار بھائی ناراض نہیں ہونا بچے نے پڑا تو ہے آپ یہ دیکھیں نا آپ کی شائری آپ دیکھیں کہ پڑی تو جا رہی ہے نا کتنی اچھی بات ہے چلے جناب آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ پھر کسی اچھے پرگرام میں آپ تشریف لائیں گے بلکہ یہ میرا پلان ہے ہمارے بلکہ چینل کا پلان ہے کہ ہم مختلف بارز میں جا کے اپنا پرگرام کریں اسی طرح کیمرے ویمبرے ہوں اور وہاں پہ جو لوگ ایسے ہمارے لرنر کانسل ہے جو ایک لٹریری زوق شوق بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں آنے میں انہیں پرابلم ہو جاتی ہے بعض وقت مسروف کیونکہ مسروف فیلڈ تو ہمارا ہے نا تو ہم انشاءاللہ وہاں جا کے بھی ان کا پرگرام کر سکتے ہیں اسی طرح کسیور ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ہمارے وہاں پہ نمائندہ ہیں تو آپ بے شک اپنے دوستوں کا جب بھی بتائیں گے انشاءاللہ انہیں یہاں پہ بھی اولایا جائے گا اور اگر وہاں پہ جا کے کرنا پڑا پرگرام تو ہم ایک پرگرام جا کے مختلف بارز میں ہم ایک پرگرام بھی کریں گے جی مہتی بھی کریں گے آپ جب مرتی ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت لمبی زندگی دے اور آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے آپ ابھی نینے آپ نے وقالت میں قدم رکھا ہے خدا آپ کو بہت ساری کامیاب کریں دیں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے تو اچھے ایک کلاس چیز میں جی پلیز آپ نے ینگ برادرز کے لیے چلیں ینگ برادرز کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں دیں بیٹا مجھے بھی دیا تھا کسی نے ہاں شور کیوں نہیں آپ دیں باطل سے مت غبراو کبھی باطل سے مت غبراو کبھی باطل پہ مت اتراو کبھی باطل پہ مت اتراو کبھی زمانہ بدل جائے گا رسم وفا نبھاؤ کبھی رسم وفا نبھاؤ کبھی امید فقط رب سے لگاؤ کبھی زمانہ بدل جائے گا بہت شکریہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ سے امید رکھیں لیکن میند کرتے نہیں اور غلط باج کرتی اور جھوٹ رسم وفا اس پہ کبھی اترانہ نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے بازوں کا خدا نہ خاصتہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے کسی کو کسی کو دھوکہ دے کے یا اس کی آنکھوں میں دھول جھوکے میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے تو یہ آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس پہ کوئی اترانہ یا خوش ہونے والی بھی بات نہیں ہے آپ رشک ضرور کریں اچھی چیزوں پر رشک کریں لیکن اپنے سچ کو اپنی محنت کو اپنی لگن کو اپنی ایمانداری کو صاف لے کے چلے اور انشاءاللہ تعالیٰ زمانہ بدل جائے گا اور یہ زمانہ آپ کا زمانہ ہوگا تو جب آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امال اللہ